اسلام کم سوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی او یو اکیڈ میں میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک بھی اچھا گزر رہا ہوگا خیر میرا تو رمضان مبارک بھی بہت اچھا گزر رہا ہے ہوپسو آپ لوگوں کا بھی اچھا گزر رہا ہوگا کامل میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ٹھیک ہے تو آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے انگلیش گرامر یا پھر انگلیش ٹینسز ٹھیک ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ یہ جو انگلیش کے ٹینسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیوں ضروری ہیں میں بار بار اس چیز پہ زیادہ فوکس کیوں کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایک ہی بات میں بار بار کیوں بولتی ہوں کہ اپنی ٹینسز کو کلیر کریں بچے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو انٹرنیشنل ساری ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ ہے اردو اور انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے انگلیش ہے سب کو پتا ہے تو ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی اردو بولتے وقت بھی ہم لوگ انگلیش کے کافی سارے ورڈز یوز کرتے ہیں اگری اچھا چلیں اردو میں انگلیش کے ورڈز یوز کرنا ایک الگ بات ہے لیکن ہر ایک سٹوڈنٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اٹلیسٹ انگلیش بولنا سیکھ جائے ٹھیک ہے انگلیش اس کو بولنی آج ہے کہیں بھی بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کی انگلیش کو دیکھا جاتا ہے آپ کہیں بھی بھی جلے جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو انگلیش آتی ہے نہیں آتی ہے ہاؤ ناؤ ہے کچھ یا نہیں ٹھیک ہے تو انگلیش کو سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے ٹینسز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے اب اس کے بعد ایک تو بولنے پہ آگیا ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے انگلیش بولنی ہے تو اس کے لیے آپ نے ٹینسز کلیئر کرنے ہیں دوسری چیز کہ سیلف رائٹنگ میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں یہ ٹینسز ٹھیک ہے جب آپ انگلیش بولنا سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ لوگ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو پیپر آپ لوگوں نے اگر اٹیمٹ کرنا ہے کوئی آپ نے جوب کے لیے ٹیسٹ دینا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کونسیپچول کسٹنز آتی ہیں اور آپ نے اس کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگ چاہے جتنی مرضی تیاری کر کے جائیں بٹ لکھنا آپ نے ہوت سے ہوتا ہے ٹوٹل سیلف رائٹنگ بیس پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا تو اس کے لیے بھی انگلیش ماسٹ ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں انگلیش کے ٹینسز ڈیلی بیسز پر کلاسز اپلوڈ کروں گی میں جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہے تو چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی آن کریے گا تاکہ آپ لوگ بھی انگلیش کا کمپلیٹ کورس کار سکے ہیں ٹھیک ہے باقی جو میرے ریگلر سبسکرائبر ہیں جو ریگلر سٹوڈنٹس ہیں ان تک تو ریڈی پہنچے کی ویڈیو ٹھیک ہو گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں بچے کی ٹینسز کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو انگلیش کے ٹینسز ہیں بیسیکلی ان کی ٹری ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون is پریزن ٹینس نمبر ٹو is پاس ٹینس اور نمبر تھری is فیوچر ٹینس ٹھیک ہے ان کو اگر فردر کلاسیفائیڈ کیا جائے تو فور پارٹس میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سیمپل پریزنٹ اب اگر ہم پریزن ٹینس کو لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا سیمپل پریزن ٹینس آ جائے گا پریزنٹ کنٹینیوز آ جائے گا اور نمبر تھری پہ آ جائے گا آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور نمبر فور پہ آ جائے گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ٹھیک ہے پاسٹ میں چلے جائیں تو پاسٹ میں بھی کیا ہوگا سیمپل پاسٹ ٹینس یا پھر پاسٹ انڈیفینیٹ ٹھیک ہے دونوں ورڈز بھی اس کیے جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا پاسٹ کنٹینیوز پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز پاسٹ پرفیکٹ اس کے بعد فیچر میں بھی ایسے ہی ہوگا تو آج جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم کریں گے پریزن ٹینس لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اگزمپل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے ٹینسیز کو کس طرح سے یاد کرنا ہے مان لیں کہ جو ہمارا پاسٹ ٹینس ہے وہ ہے ہمارا سنڈے جو کل گزر گیا تھا ٹھیک ہے آج منڈے ہے that is your present تو پریزن ٹینس کو ہم کس سے شو کریں گے منڈے سے اب منڈے میں جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں یا پھر کرتے ہیں پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا پریزن ٹینس ہو جائے گا اچھا اس کے بعد فیوچر ٹیوزڈے کل آپ نے جو جو کام کرنے ہیں چلے مان لیتے ہیں کہ کل آپ نے کل آپ سکول جائیں گے تو یہ کیا ہے آپ کا فیوچر ٹینس ہے مطلب کل والا کرنے والا کام ہے جو آپ نے کل کرنا ہے جو آپ کل کام کریں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا فیوچر ٹینس تو میں آج سے سٹارٹ کرتی ہوں مطلب پریزنٹ سے سٹارٹ کرتی ہوں جو ہمارا پریزن ٹینس ہے ٹھیک ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں مطلب منڈے کلیر ہو گیا اچھا سمپل پریزن ٹینس میں جو فارمولہ ہوتا ہے یہ فارمولہ جو ہے یہ چاہے آپ پریزن ٹینس کر رہے ہیں پاسٹ کر رہے ہیں یا پھر فیوچر کر رہے ہیں یہ فارمولہ ہمیشہ ٹینس کے لئے سیم رہے گا کیا سبجیکٹ پلس وارب پلس اوبجیکٹ اب یہاں پہ جو آپ نے ہیلپنگ وارب یوز کرنے ہیں اس کو ہیلپنگ وارب ہی میں بولوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اسی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ سمپل پریزن ٹینس ہے یہ یا پھر نہیں ہے سنٹینس میں بچے سنگولر کے ساتھ سنگولر کون سے ہوتے ہیں ہی شی اٹ ٹھیک ہے یا پھر اگر کسی بھی تھرڈ پرسن کا نیم یوز ہو جائے تو وہ ہوتا ہے ہمارا سنگولر مطلب سنگل پرسن ان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے سبجیکٹ اس میں وارب کی فرسٹ فرم لگائی جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریزن ٹینس میں وارب کی فرسٹ فرم یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا فرسٹ فرم لگ گئی اب جب ہی شی اٹ کی بات کر رہیوں میں سنگولر کی تو اس میں ہم کیا کریں گے وارب کی فرسٹ فرم کے ساتھ اس یا ای ایس لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے مائن میں آرہا ہے کوسٹن کے آئی ووئی دے کے ساتھ بھی اس یا ای ایس کیوں لگائیں گے یا پھر لگانا ہے یا نہیں لگانا بچے آئی ووئی دے اس کے ساتھ آپ نے ایس یا ای ایس نہیں لگانا ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ آئی مطلب میں یہ بھی تو ایک سنگولر ہے جی بچے بلکل سنگولر ہے لیکن سنگولر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ آئی کے ساتھ جو ہمیشہ سے ہیلپنگ وارب یوز ہوا آرہا ہے وہ کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے کبھی آپ نے سنے ہے کہ آئی از نہیں نہ سنا ہمیشہ کیا ہوتا ہے آئی ایم یہی سنے نا تو یہ تو کومن سینس کی بات ہے ٹھیک ہے باقی وہی سنگولر نہیں ہوتا دے زیادہ ہوتے ہیں سنگولر نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگائیں گے ابھی کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگوں نے تھوڑا آگے چلتے ہیں سیمپل پریزنٹینس کی اردو میں جو پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں کیا آتا ہے تا ہے پی ہے تے ہیں تے ہیں اس طرح کے سنٹینسز مطلب اس طرح کے وارڈزوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پور ایکزمپل وہا کی کھیلتا ہے کیا ہے یہ ہمارا تا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ کیا ہے ہمارا سیمپل پریزنٹینس ہے اب اس کو نہ انگلیش میں بناتی ہیں کھیلتا ہے ٹھیک ہے کھیلتا مطلب بائی ہے وہ تو بوائز کے لئے کیا یوز کرتے ہیں ہم ہی یوز کرتے ہوتے ہیں ہی پلیز ہاکی ٹھیک ہے فارم آف ورب اس میں کیا ہے فارسٹ فارم آف ورب ہے پلی پلس ہم نے کیا لگایا ہے اس اس کیوں لگایا ہے یہاں پہ ہی از ایس سنگولر سو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ سنگولر کے ساتھ اس یا ای ایس لگاتے ہیں ٹھیک ہے سنگل پرسن کو جب بھی ہم یہاں پہ یوز کریں گے تو اس کے ساتھ ورب کی فارسٹ فارم آئے گی بیکاوز آف پریزن ٹینس پلس اس یا پھر اس لگائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہی پلیز ہاکی وہ ہاکی کھیلتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس لگا دیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی سنٹینس کو اگر ہم نیگٹیو سنٹینس بناتے ہیں تو کیا کریں گے ٹھیک ہے سمپل پریزن ٹینس کو نیگٹیو ہم نے ابھی پہلی کیا پڑھا تھا سمپل پریزن ٹینس پریزن ٹینس پڑھا تھا اب اس کو نیگٹیو بناتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل وہ ہاکی والی کو ایمینی لیا ہے ٹھیک ہے ہی پلیز ہاکی وہ ہاکی کھیلتا ہے اب ہم کی بولیں گے کہ وہ ہاکی نہیں کھیلتا تو پریزن ٹینس میں جب نیگٹیو سنٹینس آپ بناتے ہیں تو اس میں ڈاز نوٹ اور ڈو نوٹ کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاز نوٹ کہاں پہ یوز ہوتا ہے سنگلرز کے ساتھ مطلب میں نے آپ کو بتایا اس یا ای ای ایس لگانا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ڈو کے ساتھ ایس یا ای ای ایس لگائیں گے ای ایس یا اویس لگتا ہے تو سنگل کے ساتھ جب ایس یا ای ای ایس لگے گا تو وہ ڈو آٹومیٹیکلی تو ڈاز نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے ٹٹا نہیں لگانا یاد کرنا ہے سمجھنا ہے اس چیز کو دیکھیں ہی ڈاز نوٹ پلے ہاکی وہ ہاکی نہیں کھیلتا سمپل سی بات ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ ورپ کے ساتھ ایس یا ای ایس لگائیں گے لیکن جب ہم نے ڈو کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا دیا تو پھر پلیز نہیں کریں گے ایک ہی دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو سینٹنس بنا لے ہیں تو ہم پھر کیا بولیں گے ڈاز نوٹ سنگولر ہی اور پھر ڈاز نوٹ ورپ کے ساتھ آ جائے گا ڈاز نوٹ پلے ہاکی اٹس کلیر اچھا نیکسٹ میں نے آپ کو اسی کی ایک اور اگزمپل دی ہے دے ڈو نوٹ پلے ہاکی اس کو اگر ہم سمپل ٹینس میں کرتے ہیں تو کیا لکھیں گے دے پلے ہاکی وہ ہاکی کھیلتے ہیں اس کو میں نے نیگٹیو میں یہاں پہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہی شی اٹ کے ساتھ ہمیشہ ڈاز نوٹ لگتا ہے یا پھر ڈاز لگتا ہے ٹھیک ہے اور آئی وہی دے کے ساتھ کیا لگے گا ڈو لگے گا ٹھیک ہے تو دے ڈو نوٹ پلے ہاکی دے زیادہ ہیں اس لیے ڈو کے ساتھ اس یا ای ای ایس نہیں لگا جب ہم نے ڈو کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پلے والا ایس یا ای ایس جو ہے پلے والا وہ ہم نے یہاں پہ شیفٹ کا دیا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ ڈاز ہمیشہ ڈی او ای ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاز ڈی او ایس ہوتا ہو نہیں نا تو یہ جو آپ کے مائن میں کوششن آرہا تھا اس کو میں نے کلیئر کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ لوگ اچھا اب نیکسٹ چلتے ہیں انٹیروگیٹیو بنانا ہے آپ نے اسی سنٹینس کو لیں گے ٹھیک ہے اسی کو لے کے ہم کیا کریں گے انٹیروگیٹیو سنٹینس بنائیں گے کیا تھا ہی پلیز ہاکی وہ ہاکی کھیلتا ہے اس کا نیگٹیو ہم نے کیا بنایا تھا ہی ڈاز نوٹ پلی ہاکی وہ ہاکی نہیں کھیلتا اب ہم بولیں گے کیا وہ ہاکی کھیلتا ہے تو اس کو چینج کریں گے تو کیا کریں گے جو نوٹ ہم نے نیگٹیو میں لگایا تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ نیگٹیو اس میں سے نکال دیں گے نیگٹیو کیا ہوتا ہے نفی کرنا تو ہم اس نوٹ کو اس میں سے نکال دیں گے پیچھے کیا رہ جائے گا ہی ڈاز پلی ہاکی تو اس سنٹینس کو تھوڑا سا چینج کریں گے فرمولا وہی رہ گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے فرمولا فرمولا کیا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ور پلس اوبجیکٹ سیم وہی رکھیں گے اس ڈاز کو ذرا سا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں اپنے فرمولے پر آتے ہیں تو کیا رکھیں گے ہی پلے ہاکی ہی پلے ہاکی ایسا اب ہم نے اس کو انٹیروگیٹیو بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے وہ جو نیگٹیو ہم نے اس میں سے نکال کے نوٹ نکال کے جو دس رہ گیا تھا اس کو سٹارٹ میں لے آئیں گے کیا لکھیں گے دس ہی پلے ہاکی کیا وہ کھیلتا ہے ٹھیک ہے کیا وہ کرکٹ سوری ہاکی کھیلتا ہے تو سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ نے کسی سنٹینس کو نیگٹیو بنانا ہوتا ہے سوری انٹیروگیٹیو بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں باقی سارا فارمولا وہی رہتا ہے یہ جو دو اور ڈاز ہوتا ہے اس کو ہم سٹارٹ میں لے آتے ہیں وہ سبجیکٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے انٹیروگیٹیو سنٹینس بن جاتا ہے اگر ہم نے کسی سنٹینس کو نیگٹیو بنانا ہے تو پھر کیا بولیں گے پہلے سبجیکٹ آئے گا اور ورب کے ساتھ ڈاز نوٹ یا پھر ڈو نوٹ آ جائے گا اچھا اگر ہم نے اس کو انٹیروگیٹیو بنانا ہے تو نوٹ بیچ میں سے نکل جائے گا اور وہ ڈو یا پھر ڈاز آپ کے سنٹینس کے سٹارٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا کونسیپٹ کلیر ہو گیا اب آئیں تھوڑی سی ایک دو اگزمپلز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو میں لوں گی لیکن تھوڑا سا چینج کروں گی آئی پلے ہوکی میں ہوکی کھیلتی ہوں یا کھیلتا ہوں یہ کیا ہے ایک سنپل ٹینس ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ووئی دے کے ساتھ ہم ورب کی فارم کے ساتھ اس کے ایس نہیں لگائیں گے کلیر نہیں لگایا میں نے اس کو چینج کرتے ہیں نیگٹیو میں نیگٹیو سنٹینس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ آئی ووئی دے کے ساتھ ڈو نوٹ یوز ہوتا ہے ہی شی اٹ کے ساتھ ڈاز نوٹ یوز ہوتا ہے آئی ووئی دے اور یو کے ساتھ کیا ہوگا ڈو نوٹ ہوگا ٹھیک یہاں پہ میں نے پھر کیا رکھا ہے آئی ڈو نوٹ پلے ہاکی ورب کی فرسٹ وارم بھی آگئی ڈو نوٹ بھی آگیا اور آپ کا اوبجیکٹ ہوگیا ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کا نیگٹیو سنٹینس نیکسٹ دیکھیں اگر اسی کو ہم انٹروجیٹیو بناتے ہیں تو کیا کریں گے نوٹ کو بیچ میں سے ریموو کر دیا کیا بچیا آئی دو نوٹ پلے ہاکی تھا نا تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ نوٹ کو ریموو پیچھے رہ جائے گا آئی دو پلے ہاکی تو وہ جو دو ہے وہ آپ کا سٹارٹ میں آجائے گا اور کیا ہوگا دو آئی پلے ہاکی کیا میں کرکٹ کھیلتی ہوں لیئر آچھا نیکس دیکھتے ہیں سنگولر کا لے لیتے ہیں ہم ایک سینٹینس جو ہم نے پیچھے کیا ہے ہی اس کو ہم چینج کریں گے نیگیٹیو میں ہی ڈاز نوٹ پلے ہاکی سنگل تھا سنگولر تھا پلے ہوتا ہے یہ تو پلے اس ہے یا اس جو لگتا ہے ہم لوگ لگاتے ہوتے ہیں سنپل ٹین میں وہ دو کے ساتھ آجائے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا ہی بناتے ہیں کیا وہ ہاکی کھیلتا ہے تو نوٹ بیچ میں سے ریموو ہو جائے گا اور دس ہی پلے ہاکی آپ لوگوں کی اتنی کمانڈ ہونی چاہیے اس پہ آپ لوگ کو پتا ہو نا چاہیے اب اگر میں آپ کو کچھ سنٹینس ایسے دوں جس میں نیگیٹیو سنٹینس نہ ہو سمپل ہو ہی پلے ہاکی وہ ہاکی کھیلتا ہے میں اس کو بولوں کہ آپ اس کو انٹرگیٹیو بنائیں تو فورا سے آپ لوگ بولیں مین میں آپ کے آجانا چاہیے کہ یہ جو دو لگتا ہے آئی وہ دے یو کے ساتھ اور یہاں پہ ہی ہے تو مطلب بھی اس کے ساتھ کیا لکھے گا ہم اس کے ساتھ لکھیں کہ does he play ہاکی ٹھیک ہے فورا فورا سے آپ لوگ تاکہ اپنے سنٹینس کو انٹرگیٹیو میں چینج کرتے جائیں اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے مختلف سنٹینس کے ساتھ ٹھیک ہے آج پریزن ٹینس کو سمپل پریزن ٹینس کو یہ ہتم کریں گے میں آپ لوگوں کو سکھانا ہے رٹہ نہیں لگوانا ٹھیک ہے اس لئے میں ایک ایک ٹاپک کر کے آپ لوگوں کو تیار کر ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جس دن ہماری لاسٹ کلاس اور گینر ٹینس کی آپ لوگوں سے میں ایک لائیو ٹیسٹ لوں گی ٹھیک ہے لاسٹ کلاس وائنڈ اپ کرنے کے بعد اور پھر مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں نے کتنا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اگر میرے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے ہیں ساتھ میں پریکٹس کرتے جیسے ابھی پریزن ٹینس ختم ہوا اس کی پریکٹس آپ لوگ بیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ جیسے میری کلاس ختم ہوگی آپ لوگوں کی کلاس ختم ہو جائے گی اور یہ کورس آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وائٹس اپ گروپ کو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو پریٹس آپ لوگ کریں گے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور سمجھ آگی یہ لیکچر کی تو کمنٹ میں دن لیت دیجئے گا ملتے ہیں اب نیکسٹ کلاس میں اس میں پڑھیں گے پریزنٹ کنٹینیوز ٹھیک ہے تو تب دیکھ کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سار حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حدا حافظ فی امان اللہ